اس سمیہ دیش میں پیٹرول پرتی لیٹر سو روپے اور ڈیزل اسی روپے پرتی لیٹر کی درد سے بک رہا ہے بیٹے نو دنوں میں لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھ اتری ہوئی ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل اور مہنگا نہ ہو اس بارے میں کوئی بھی نسٹر طور پر نہیں کہہ سکتا اس لئے اب زیادہ تر لوگ سستی موبیلیٹی کے لیے الیکٹرک واہن اور سینجی واہن کو آپشن کے طور پر دیکھ رہی ہیں کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی اپیکشہ الیکٹرک ویہیل اور سینجی واہن کا خرچ بہت سستہ ہے آئیے جانتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی اپیکشہ الیکٹرک اور سینجی واہن کتنے سستے پڑھتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی چلنے والے واہن پر خرچ پرتی کلومیٹر 6 روپے سے لے کر 9 روپے پرتی کلومیٹر کے لگ بھگاتا ہے جبکہ الیکٹرک واہن اور سینجی واہن پر پرتی کلومیٹر خرچ کیول ایک روپے سے لے کر ڈھائی روپے پرتی کلومیٹر کا خرچہ آتا ہے ایسے میں الیکٹرک ویہیکل اور سینجی ویہیکل پیٹرول اور ڈیزل واہن کی اپیکشہ بہت سستے پڑھتے ہیں یہ آپ کے لئے اچھا وکلپ ہے آج ہم آپ کو اسی بارے میں جانکاری دیں گے الیکٹرک فور ویلر میں چالیس کلو بارٹ کی بیٹری لگی ہوئی ہے یدی آپ اسے گھر میں چارج کرتے ہیں تو اسے چارج ہونے میں 6 سے 7 گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے اور ایسے میں جو پرتی کلومیٹر الیکٹرک ویہیکل رننگ کاؤسٹ آتی ہے وہے کیول ایک روپے پرتی کلومیٹر آتی ہے حالانکہ آپ فاسٹ چارجر سے آپ اپنے الیکٹرک ویہیکل کو جلدی چارج کر سکتے ہیں جیسے کہ چالیس کلو بارٹ بیٹری والے الیکٹرک فور ویلر کو کیول ایک گھنٹے میں چارج کیا جا سکتا ہے لیکن اس دوران الیکٹرک فور ویلر کی رننگ کاؤسٹ قریب 6 روپے پرتی کلومیٹر بڑھ جاتی ہے جو کہ سینجی فور ویلر کی اپٹیکشہ کافی مہنگی ہے اس لئے کوشش کریں کہ فاسٹ چارجر سے چارج نہ کریں پیسے سرکار نے دیش میں الیکٹرک موبیلیٹی کو بڑاوہ دینے کے لیے الیکٹرک واہن خریدنے پر چھوٹ دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی ریجسٹریشن فیز اور روڈ ٹیکس بھی ماف کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سرکار الیکٹرک واہن کو چارج کرنے کے لیے چارجنگ سٹیشن کے نرمان میں تیزی لارہی ہے پبلک نیوز ڈیسک دیش اور دنیا کے خبروں کے لیے جڑے رہیے پبلک نیوز کے ساتھ